بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چال ہے امید ہے آپ صاحب خریص ہوں گے الحمدللہ ہم بھی خریصی ہیں تو میرے بہن بھائی کیسے دن گزر رہے ہیں بہت زیادہ گرمی ہو گئی ہے پہلے بارشیں وغیرہ ہو رہی تھی تو آپ جو ہے دوب کافی نکلنے لگ گئی ہے تو گرمی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو آج صبح میں نے مشین لگائی تھی کپڑے وغیرہ میں نے دھو لی ہے سارا کام صبح صبح میں کر لیتی ہوں کپڑے وغیرہ ہو گئی ہے پھر دن کو جو ہے گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور ساتھ پھر ہمارا جو ہے وہ پانی آتا ہے نا دوسرا نیچے والا پانی نہیں ہے سرکاری پانی آتا ہے تو ٹائمنگ ہوتی ہے اس کی تو اس لیے ہم میں صبح فجر ٹائمن اس کے بعد مشین لگا دیتی جب گیس آتی ہے تقریباً گیس آتی ہے چھ بجے ساڑھے پانچ بجے جہاں سوا پانچ بجے مشین لگا لیتی پھر دو تیرے تو پھر اس کے بعد پھر گیس آ جاتی ہے کپڑے دل جاتے ہیں تو بھی میں بچوں کو پڑھا رہی تھی ان کو میں نے کہا آپ کرو کام پچھلا جو ہو گیا کام کیونکہ گیسٹ بغیرہ آتے رہے ہیں تو پڑھائی جو ہے نا وہ اتنی ہوئی نہیں ہے تو ٹویشن بھی نہیں جاتے تھے تو میں نے گھر میں پڑھاتی تھی تو اس لیے نا ان کا کام جو ہے وہ یاد کرنے والا رہتا ہے تو ٹیسٹو جو نا ویکلی ہونے تھے وہ ایک بار ہو گئے ہیں تو اس لیے میں پھر ان کو من کا اب آپ ایک ہی کوپی کا نرس زانہ رویجن کیا کریں اور اس کی جو ہے نا ریڈنگ کرے کیا ہے تو ابھی ہم بنا رہے ہیں دپیر کا کھانا صبح کا ناشتہ کر لیے اب دپیر کا کھانا بنا رہا ہے دپیر کے کھانے میں ہم کیا بنا رہے ہیں وہ بھی آفتی کھانے میں ہم بنا رہے ہیں مسر اور چاول مسر میں نے رکھ دیئے ہیں چاول بھی لے کے آنے اوپر سے پانی اور نمک میں نے ڈال کے اس کے اندر رکھ دیا ہے وہاں پہ میں نے ادرک لسن اور آئل ڈال کے رکھ دیا ہے جو ہم نے اس کا تڑکہ لگانا ہے تو اس لیے میں نے چاول نہیں رکھ رہی یہ گیس بہت کم آ رہی ہے یہ فل گیس ہے تو پہلے سالن بنے گا پھر اس کے بعد ہم چاول بنائیں گے تو چولا وغیرہ میں رضا نہ صاف کرتی ہوں تقریباً تین میں تین تین چار چار بار کرتی ہیں تو پھر یہ تھوڑا سا صاف رہتا اگر نہ کریں تو یہ بہت گندہ ہو جاتا ابھی بھی دیکھیں کتنا گندہ لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہمارے گھر کا لسن جو میں نے اوپر لگایا ہوا تھا آپ کو دکھاتی تھی میں نے لسن لگایا ہے تو یہ میں نے لسن نکال لی ہے کیونکہ اب جو موسم ہے نسر لسن جو ہے نکال لی ہے سب لسن جو تیار ہو گیا ہے تو وہ نکال کے رکھ لی ہے سب نے اور یہ ہمارا لسن ہے جو ہم نے اوپر لگایا تھا تو آپ نے میں سب بتانے کتنا موٹا موٹا ہو گیا لگایا ہی تھا تھوڑی سی تو جگہ تھی اس میں لگایا تھا پھر بھی صحیح ہو گیا ہے میں نے کہا تھا نہیں ہوگا لیکن یہ نا صحیح ہو گیا ہے ایک گھنڈیا کا تو ہو گیا ہے گھر کا لسن ہے تو ابھی میں جو ہے نا سالن پکے گا پھر اس کے بعد اگلا کام کریں کپڑے جیسے دیکھیں یونیفرم وغیرہ اور آبی صاحب کے کپڑے ادھر رکھ دیئے باقی جو تہ لگا کے رکھنے والے تھے وہ میں نے رکھے اور بیماری میں رکھ دیئے ہیں کور وغیرہ سارے میں نے دھوئے تھے یہ صوفوں کے چرپائیوں کے اور یہاں پہ چیئر کے ٹیبل کے جتنے تھے وہ میں سارے دھوگے ڈال دیئے ہیں سارے ہو گیا کام تو کچن کا بسالن بنائیں گے اور چاور بنائیں گے اور نیچے جو ہے نا ہماری قرائے دار آگے ہیں اگل حمدللہ وہ قرائے پہ ہمارا جو گھر ہے نا وہ چڑ گیا ہے تو اب ہم آپ نے دعا کرنی ہے کہ ہمارا جو ہے نا کرزا جلدی سے اتر جائے کیونکہ کرزا جی دن در اترنے ہے در سکون نہیں آنا اور یہاں پہ جو ہے نا پڑ رہی ہیں یہ دیکھیں اس کا گھٹنا دیکھیں یہ سٹائل ہے سٹائل ہے اسلام علیکم کیسے ہیں ہم کی کچی اٹھا تو وہاں پہ ایک چودری سویا ہوئے اور ایک چودری در بیٹھا ہوئے اور یہ دونوں ادھر پڑ رہے ہیں ہاں وہ گھڑیاں ساری کٹھیاں کر لیتا ہے اور سارے وہ سوفے کا کچڑ موچڑ کر کے رہ رہیتا ہے یہاں پہ میں نے کپڑے ابھی اتارے تھے تو یہ میں نے دھو دیئے اب صبح میں نے دھو دیئے تھے پھر ابھی یہ میں نے اتار کے پھر آسے میں نے دھو دیئے توڑیے وغیرہ پھر میں نے ادھر اتار کے رکھ دیا ادھر پھر میں نے کپڑے ڈال لیتے ہیں اور یہ دیکھیں دلی سنسان ہے وہاں پہ سبزی والا کڑا ہوا دوب دیکھیں یہ یہ ہمارے گھر میں ساری دوب ہے یہ پنکھا پتا نہیں کیوں نے کھال کے رکھا ہے مجھے نہیں پتا میں تو کھانا وغیرہ بنا کے مشین کپڑے کو دھو گئے تو لیٹ کی تھی سفہینے وغیرہ کر کے تو یہ ابھی صاحب اوپر سے لے کے آئے یا پتا نہیں اس کا کیا کرنا یہ آئیں گے تو پتا چلے گا ہماری چلنے لگ گئی ہے تو ابھی اس کو ہم دس منٹ رکھیں گے دس منٹ کے بعد پھر ہم اس کو بند کر دیں گے اگرہ پھر شکرہ پہلے سے تھوڑی سے زیادہ ہوگی ہے تو پھر ہم ایک طرف ہم اس کا وہ بنائیں گے ترکہ پھر اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کے اندر میں نے پیاز ٹوڑی ٹماتر ٹوڑی ٹوڑی ٹھریا مرچیں لال مرچیں اور نمک خلدی یہ مرش اگرہو ہمارے چیز اکرہوڑی یہاں پہ میں نے ادرک محال دکھا پیسٹ اور آئل آئل ادھا رکھتیا ہے تو ہم اس کے درکہ لگا کے نہ لاتا درک برون کر کے پھر اس کے اندر ڈالیں گے اور ہمارے جو مصر کیاہوڑ دیں گے تو ماشاءاللہ جو دیکھیں میں جانا صفائی کرتی ہوں اور پھر بھی تیزیں بکھر جاتی ہیں ظاہرہ بچیں چھوٹے چھوٹے تو وہ اندکھیر دیتے ہیں لیکن میں اب اتنی سے کوشش کرتی ہوں فہافی رہے کیونکہ کبن وغیرہ کچھ بھی نہیں بنا ہوا بالکل یہ سلیپ ہے اور یہ نیچے ہے تو اس وجہ سے پھر یہ نظر آتا ہے تو کوئی بات نہیں اللہ نے اتنا کر دیا تو آگے بھی اللہ تعالیٰ نہیں کرنا انشاءاللہ پہ ہم نے بند کر دیا چولا اور یہاں پہ ترکہ جو ہم نے رکھتی ہے وہ بھی دیکھیں درائر پروں رہو گیا اور اس نے کمال کر دیا ساری دیوار پہ چھٹے گئے اور چولے کی اوپر بھی یہ دیکھیں تو وہ پتہ نہیں کیا جمع ہوگا تھا نا درک لسن تو سارا جو انترک ترک ترک ہوا وہ سارا آئلی آئل ہو گیا چولے کی اوپر بھی اور دیوار کی اوپر بھی تب ہم تھوڑا سا ٹیڑا کرتے ہیں اس کے اندر سے یہاں نکالتے ہیں پھر اس کے اندر یہ ڈالتے ہیں اور چاول جہاں پہ میں نے بھوڑ لیا ہے اس کو بھوڑ کے رکھ دیا دنیا بھی پا دیا ہے تو ادھر میں نے پانی اور نمک بھی ڈال کے رکھ دیا ہے تو ابھی برسے انشاءاللہ جلدی ہو جے گا کام سارا لن ہمارا تیار ہو گیا وہ میں نے جو ترکہ بنائے تھا ترک لسن کا وہ ڈال دیا ہے اور میں نے ڈال دیا ہے ہرا دنیا اب ہم اس کو ہلکی آنچ پہ رکھیں گے تھوڑا سا اس کا نا جو آئی لینڈ وہ اوپر آ جائے اور ادھر کرسن کا ذائقہ چکرہ اس کے اندر چل جائے تو مصر ہمارے تیار ہو گئے ہیں یہاں پہ چاولی بھی بنے رکھ دی ہیں ابھی بچوں کا میں نے سبق بھی گجو جات کرواری ہوں وہ بھی ابھی ٹیسٹ لینا ہے تو برطن بھی دھونے والے ہو جاتے ہیں برطن نہیں ختم ہوتے جو مرضی ہو جائے برطن تو ادھر سے دھو کے فارق کریں ادھر پھر جائے تو پھر برطن پھر ادھر آئیں پھر برطن اور دوسرا جیک اتنی ہماری ٹینشن پڑی تھی دو دن پہلے ہم رات کو بیٹھے ہوئے ہیں اور پانی رکھ دیا تو ابھی پکے گا تو پھر چاول ڈالیں گے اور اب میں آپ کو بات بتاتی ہوں جو ہمیں پریشانی پڑی دو تین دن پہلے کی بات ہے کہ رات کو گیارام بجے ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک دھمنا چھت پہ آواز آئی ہے کوئی پتہ نہیں میں نے کہا ابھی صاحب کچھ چھت پہ کوئی ہے تو وہ اٹھے ہی نہیں ہیں تو کہتے نہیں کوئی بھی نہیں ہے تو میں نے کہا نہیں مجھے آواز آئی ہے میں نے کہا آپ نہیں جانا میں دیکھنے جاتی ہوں جب میں دیکھنے گئی ہوں تو پیچھے پھر سائم بھی آگیا اور ان کے پاپا بھی اوپر جلے گئے تو وہ جو پیچھے والے تھے نا جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہم نے کیا ہے اتنا ہم مشکل سے یہ کچھ گھر بنایا ہے اوپر والا اور تنا کرسہ بھی چڑ گیا ہے یہ ساری آپ کو بتا ہے ساری کہانی کا بار بار اب میں بتاتی میں آگے بتاتی ہوں تو جو ان کی وجہ سے ہم نے یہ کام کیا لیکن پھر بھی وہ ہمارے سے کہتے نا وہ پنجابی میں کہتے نا مغرون لتھے تو ہمارے یہ جان نہیں چھوڑ رہے تو وہ جب ہم چھت پہ میں نے ممٹی کا دروازہ کھڑا ہے اتنا شکر ہے کہ وہ اندر کو نہیں آگیا یہ وجہ سے پہلے ہیں ابھی ہم باہر نکلے ہیں پولیس والے پیچھے کھڑے ہوئے میں نے کہا پہلے کون ہے تو یہ مرے پیچھے ہیں باہر نکلے ہو یہ ساتھ نکلے ہیں تو جہاں پہ بودے رکھے ہوئے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں وہاں پہ چھپ ہوا تھا دو چھت پہ بیٹھ کے چھپ کے بیٹھ گئے ہیں تو ایک دم پولیس والی کہتے ہیں یہاں پہ کوئی آیا ہے میں نے کہا پہلے اس کا کچھ بھائی ہے کوئی ڈونڈ رہا ہے میں نے کہا ہاں کھڑکا تو ہوا ہے وہ ممبائل کی روشنی سے نا ادھر ادھر دیکھ رہا ہے تو پھر وہ نا جب میں نے اتنی بات کیا تو وہ ہمارے پاس سے نکلے نکلے نکل کے تو میں نے کہا میں نے کہا پکڑو پکڑو عابد کو کہا ہے اب سا پکڑو سائم بھی تھا میں نے کہا پکڑو پکڑو یہ دیکھو یہ نکل ہے ادھر اسے ان کی چھت سے جو پولیس والے نے چلانگوں پر لگائی وہ بھی ہماری چھت پہ آگیا اور یہ ہمارے پاس سے ہاتھوں کے اندر سے ایسے بھاگا اور سیرٹ اس کے ہاتھ میں ہے کہ نشہ کرتے ہیں تین بھائی ہیں تینوں نشہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس سے گزرے ایسے گزرے اور ہمارے ساتھ والا جو گھر ہے ہمارے ساتھ جو گھر ہے اس کی چھت سے انہوں نے چھلانگ لگائی ہے ان کے سین میں سین میں وہ اتنی اوپر میں اوپر جاؤں گی وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی ابھی دوب ہو زیادہ تو تھوڑی دیر کو جا کے دکھاتی وہاں پر چھلانگ لگائی ہے سیرٹ پھر بھی اس کے ہاتھ میں ہے تو پولیس والا بھی آگئے ہم چار لوگوں سے وہ بھاگ کے اس نے چھلانگ لگائی ہے تو میں نے وازی میں ان کا بھائی پکڑو پکڑو تو وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں ان کا بچہ گر گیا وہ کھیر رہے تو وہ گر گیا تو جب تک وہ باہر ہے انہوں نے ان کی اوپر والی کنڈی کھولی ہے نیچے سے جو سیڑیاں تھی وہاں پانچ چھ سٹیپ چھوڑ کے وہاں پہ اس نے چھلانگ لگائی ہے نیچے والا گھر میں گئے ہیں جو ان کے نیچے والا گھر ہے وہاں پہ گئے ہیں وہاں پہ جا کے ان کا گیٹ کھول ہے گیٹ کھول کے وہ بھاگ گیا ہے تو ہم چار پانچ لوگوں کے ہاتھ سے نا وہ ایسے نکلا ہے جیسے کہتے ہیں نا وہ گولی نہیں نکلتی ایسے اتنی پریشانی اتنی پریشانی کہ ہمیں اتنا پھر بھولے ہم نے کہا ہماری جان چھوڑ دو کیوں نہیں چھوڑ نہیں ہماری جان اس کی وجہ سے ہم نے اتنا کام کیا ہے تو آپ پھر بھی ہماری جان چھوڑ رہے تو وہ پھر جو ساتھ والے تھے نا پھر میں نے کہا میں ان کے بھائی یہ چھت پہ نا یہ ٹینکی جو پانی والی اس کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں تو وہ وہاں سے ایک پکڑا ایک پتہ نہیں وہ ان کے دوست جو تھے نا وہ پکڑے گے جو خود گھر بھولے تھے نا وہ نہیں پکڑے گے تو ایک جو نا وہ چھت پہ لے گیا تھا اس کا پتہ ہی نہیں چلا تو وہ جو سب سر چلے چلے گئے تو پھر وہ اٹھ کے نیچے گیا اور اتنی ٹینچن کا ہم نے اتنا اتنا کھپے ہیں اتنا ان کی جان چھڑانے کی وجہ سے میں نے اتنا کچھ کیا ہے لیکن پھر بھی ہماری جان چھوڑ رہے اتنی پریشانی ہمیں بچوں کو کہتے ہیں آپ نے چھت پہ نہیں جانا جب بھی جانا ہے تو بتا کے جانا ہے دو لوگوں نے کٹھے جانا ہے ان کا کیا پتہ نشہ کرتے ہیں تو کیا کرے پھر اچھا یہ بات وہ بھاگ گیا اس کو چھوٹ نہیں لگی ذرا سی بھی نہیں چھوٹ لگی اتنی زور سے اس نے چلانک لگائی ہے نہ ادھر ادھر دیکھا ہے ایک طرح بندہ دیکھ کے چھوٹا ہے اکچانک چھوٹی لگائی اور اٹھا ہے تو بھاگ گیا اس کو چھوٹی لگی اچھا وہ گئے ہیں تو ان کی امیہ آگے بولنے لگی ہے تو مرک تم لوگوں کا کیا لے گیا ہے تم لوگ ایسے بولتے ہو یہ کرتے ہو میں نے کہا آپ پھر آبے صاحب بولنے لگے کہ ہم نے اتنا ہماری چیزیں اٹھا کے لے گئے تقریباً پچاس ہزار کا ہمارا نقصان ہوئے محلے والوں کی بھی اتنی چیزیں اٹھائی ہیں تو ہماری بھی اتنی چیزیں اٹھا کے لے گئے تو میں نے کہا کہ محلے والے چلتے نہیں کیونکہ وہ سارے قرائے دار ہیں تو وہ جاتے نہیں ہیں مالک مکان ادھر ساتھ والی نہیں ہیں تو انہوں نے آگے قرائے پہ دیئے ہیں میں نے کہا اتنا ہمارا نقصان ہو گیا اس وجہ سے ہم نے اتنا کچھ کیا ہے پھر بھی ہماری آپ لوگ جان نہیں چھوڑ رہے ہیں اتنا وہ گندہ بولی ہے نا اتنا گندہ بولی ہے نا تو کیا میں آپ کو بتاؤں اتنی پریشانی ہے میں نے پھر آپ سب کو کھمین کہا جائیں ان کا کہاں میں بولنا یہ بولتے رہیں تو آگے سے کہتے ہیں آپ کے بچے بھی ہیں یہ ہے وہ حالانکہ جانتے ہیں مالک مکان ہے وہ بھی اتنا جانتے ہیں اتنے پرانے رہنے والے ہیں تو اتنی امنی کہا کہ اتنا نقصان ہے میں نے کہا آپ آؤ یہ ساتھ والوں سے پوچھو وہ ہماری چھت پہ آیا یہاں سے وہ انہوں نے ان کے گھر چھت پہ چھالانگ لگا یہ نیچے گیا ہے آپ کس طرح بول رہے ہیں تو پھر آپ سب کہتے ہیں میں جاتا ہوں میں انہوں کو کہتے ہیں ہمارا اتنا نقصان ہو ہے پھر وہ چھپ کر کے عورت چلی گی بڑا گندہ بولی ہے تو پھر اتنی پریشانی پولیس والوں کا وہ کہتے ہیں یہ نشائی ہیں وہ پولیس والے لیتے ہیں پیسے اور پھر ظاہر انہوں نے چھوڑ پولیس والے پیسے لیتے ہیں وہ نا ان کو رکھتے کیوں کیونکہ ان کے پاس نشائی نہیں ہوتا پھر وہ مرنے کا ڈار ہوتا ہے کہ کئی مر نہ جائیں تو وہ ایک دو دن رکھتے ہیں تو کوئی جاتا ہی نہیں ہے پیچھے تو وہ پھر چھوڑ دیتے ہیں تو یہ مسئلہ یہ اتنی پریشانی ہمیں پڑی ہوئی ہے اتنی زیادہ اللہ کہ شکر ہے کہ ہم نے پہلے اوپر ممٹی بنا کے اس کا پہلے سب سے پہلے دروازہ لگایا ہے کچھ سیفٹی ہوئی ہے یعنی تو ہمارے نیچے سین میں آ جاتا تھا وہ بھی آپ کو میں نے بتایا تھا اتنی پریشانی ہے کہ بہت زیادہ اب پیچھے ہم نے دیوار کرنی ہیں تو مجھے تو رونا آ رہا بتاتے ہوئے پیچھے دیوار کرنی ہے تو پہلے ہمارے پیتنا گرزہ گھر بنایا ہے ان کی وجہ سے ہم نے یہ سارا کام کی ہے تو اب پھر بھی ہماری جہانی چھوڑ رہے اب بھی سارے کہہ رہے ہیں دیوار کر لو پیچھے دیوار کر لو اب دیوار کہاں سے کر رہے ہیں پہلے ہی تقریباً چار لاکھ رپیہ ہے ہمارا گرزہ جو ہمارے سر پہ ہے کوئی زیور نہیں رہ گیا کوئی چیز نہیں رہ گی جو زیور تھا وہ بھی بیچ کے سارے لگا دیا اب ہم دیوار کیسے کریں تقریباً دیوار بھی ہوگی آدمی جتنا ہوتا ہے نا اس سے بھی انچی ہوگی تو پھر تھوڑا سا کور ہوگا بالکل ان کی چھت ہماری چھت کے برابر آ گئی ہے تو اب ہم کریں تو کیسے کریں ان کو کیسے مغرور بتا رہے ہیں میں تو یہ نہیں پتا چاہتا کہ کس دن ہماری جان چھوڑیں گے بہت مشکل میں ہم یہ اس لئے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ کو میرے سے بتائیں کہ ہم کیا کریں چوڑا سا کوئی آئیڈیا دیں کوئی ایک میرے کریں تو ہم بہت پریشان ہیں ان کی وجہ سے اور انہوں نے ہمارے بچے ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں کہ ہم چھوڑ کے جا بھی نہیں سکتے تو بہت پریشانی لگی ہوئی ہے تو اس لئے میں نے دو تین دن ہو گئے ویڈیو بھی نہیں بنائی ان کی پریشانی کی وجہ سے تو آج میں نے بنائی ہے تو ہم دروازے کا ایک سیکنڈ بھی نہیں ہم وہ کھلا چھوڑتے کہ ایک سیکنڈ بچ کھلا چھوڑتے ہوں ہم فوراں جب جاتے ہیں تو جلدی سے کنڈی لگا دیتے ہیں تو بس فاضد تو اللہ تعالیٰ نہیں کرنی ہے بس اللہ تعالیٰ کی کلام پڑتی ہوں تو سارے پھوک مار کے رات کو سوتی ہوں اور کہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی سفرد ہے اور کیا آپ سب بہن بھائیوں نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہیں ہمارے سے دوری چلے جائیں ہماری جان چھوڑ جائے یہ چاول سالن ہمارا تیار ہو گیا بہت لمبی ہو گئی ہے چاول سالن ہمارا تیار ہو گیا تو چاول ہم نے رکھے ہوئے کبھی دیکھتے ہیں پانی پک رہا ہے پھر چاول ڈال چاول پکی ہیں سالن بھی تیار ہو گیا تو پیر کا کھانا جو ہے وہ ہمارا تیار ہو گیا کون آنٹی تو اب میں آپ کو پر سے دکھاتا ہوں آتی ہوں کہ مشینیں بھی ہم نے یہاں پہ رکھ دی ہیں ہمارے پودھوں کا کیا شر کر کے گیا ہے یہاں پہ چھپا تھا کہ دیکھیں ہمارے پودھوں کا کیا شر کر کے گیا ہے یہاں سے ہم پہت جب ایسے نکلے ہیں پہ رہا کہ اس نے یہاں سے دھوڑ لگائی ہے پولیس والا وہاں پہ کھڑا تھا ان کی چھت پہ اور یہاں سے وہ بھاگ گیا ہے ہمارے ہاتھوں سے اور اس نے یہاں سے چھلانگ لگائی ہے چھت دیکھیں کتنی نیچے وہاں پہ انہیں چھلانگ لگائی ہے وہ سریوں کا ڈر بھی نہیں لگا اور وہاں سے اس نے چھلانگ لگائی ہے یہ نیچے گی رہے یہ والا دفعیدہ کھل ہے اور نیچے والوں کا پھر کھول کی پھر بھاگی ہے اور یہاں پہ ہم نے دانہ وغیرہ رکھا ہوئے پانی رکھا ہے پہ جڑیا کھانے آ رہی ہیں ابھی تھوڑی دیر ہوئی نہیں تو آپ کو جہاز اتنا بڑا نظر آئے بہت دوپ ہے بھی اوپر یہ والی ان کی چھت ہے دیکھیں بلکل ہماری چھت کے برابر ہو گئے صرف یہ پڑ دیں ان کے پڑ دیں نہ ہو تو وہ پیسے ایسے کر کے ادھر آ جائے اس نے چھلانگ لگائی ہو رہی تر یہ دیکھیں میرے بیڈی کی ٹیک کا کیا حجر ہو گیا یہ میں نے تار کے پھینڈ دی ہم نے کہا اس نے گون سابسا ہی ہونا ہے پڑی خراب ہو گئی یہ بھوکے کھانے بھی لگ گئے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ آدمی کہہ رہا ہے مجھے چھوڑا دے مجھے دے دو ہم بنا کے رکھے آئے ہیں ابھی میں نے کھائے نہیں ہے اور یہ دو نیچے گرا اور یہ کھانے لگ گئے کھاؤ کچھ پڑنا بھی ایسے ہی نہیں موہ میں ڈال لینا موہ جل جے گا آئی ہوئی 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 کیسے بنے ہیں مجھے ہی آئے ہی مجھے ہی آگیا سارا گھر کھالی ہے ایک ڈرائنگر میں بیٹھا ہوا ہے ایک نہار ہے اور دو جو ہے نا وہ بال کٹوانے گئے ہوئے ہیں سکول والوں نے تک کیا ہوا تھوڑے سے بڑے بیتے بال کٹوا کے آئے ہیں کٹوا کے آئیں تو پھر آج میں نے کہا کٹوا کے آؤ صبح کے تین چار چکر لگا لی ہیں ابھی باری آئی ہے تو ابھی اس ارہم کٹوا کے آئے ہیں تو وہ نہار ہے اور آرین جو آنا وہ بھی ادھر ہی ہے ادھر آؤ بال دکھاؤ دیکھو بدماشیاں چڑھیاں ہی ہیں اس کا ہم نے موٹی مشین بھرا دی ہے اس کے جو آنا بال چھوٹے کروا دی ہیں ادھر تو آؤ نا کہاں گئے ہو بال تو صحیح طرح دکھاؤ ادھر آؤ یہ آگے سے نا یہ تھوڑے سے اور کٹوا دیں جو دو دن کے بعد پھر انہوں نے کہنا کہ یہ لمبے ہیں یہ والے کہہ رہے تھے میں نے کہا تھا یہ کم کروانے تھے تو بال ان کے کٹوا ہو گئے ہیں سب کے کام ہو گیا جو آج سارا کرنا تھا تو یہ پیچھے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ رضائیاں رکھی ہوئی ہیں کپڑے میں لپیٹ کے اور یہاں پہ جو ہے نا ہینگر والے کپڑے جو ان کے ہیں حابی صاحب کے وہ ساری سری کر کے جہاں پہ لٹکائے ہوئے ہیں کیونکہ اس کے آگے دروازہ نہیں لگا تو اس لئے پھر ہم نے اوپر کا وچہ در دی ہوئی تو اس کے اندر جو ہے نا وہ جگہ نہیں ہے تو اس لئے وہاں پہ ہم نے کی ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسے لگی زیادہ سیادہ شیئر کرنا لائک کرنا اور ہمارے لئے دعا کرنا کہ یہ جو ہے نا پیچھے والے ہمارے سے کہیں دور مغلو لاتجان پنجابی چھے کہتے ہیں نا دور مغلو لاتجان وہ صاحب ہے کہ آپ نے دعا کرنی ہے کہ یہ نہ یہاں سے چلے جائیں یا ادھر کوئی مو ہی نہ کریں اتنا انہوں نے ہمیں ٹینچن دی ہوئی ہے تو بچوں کا بھی کام ہو گیا بال وغیرہ ان کی کتواہ ہو گئی ہے مشین بھی لگ گیا کپڑے وغیرہ بھی دھو لیا سارا کام کر لیا تو اب میں فارغ ہوں یہ تھی ہماری ویڈیو آج کی اچھی لگی تو زیادہ زیادہ شیئر کرنا لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا کیونکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے اس کے ساتھ ہی میں اجاز چاہتی ہوں اپنا دھیر سارا کیا رکھنا اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ